اسلام علیکم دوستو میں اوش ٹیک احمل ایبریتن ٹیکنیکل چینل میں میں آج ایک اور ویڈیو لے کے آئے ہوں جس میں ہم اکسپلین کریں گے ایڈسنس اور ایڈموپ کے بارے میں کہ وہ ایسی کونسی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کا کونس سسپینڈ ہو جاتا ہے اور کیوں سسپینڈ ہوتا ہے اور آپ کرتے کی ہیں کسی وجہ سے آپ جتنے بھی وی پی ایس لگا لیں وہ آپ کو سب پتہ چلتا ہے کہ آپ کیسے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں آپ کو یہ جاننا چاہیے اپنی ایڈسنس کو آپ کھو دیتے ہیں اور اپنی ساری ارننگ جوتی ہے وہ بھی آپ کی ضائع ہو جاتی ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا میں آج اس کی پوری اچھی طرح ایکسپلین کرنے والا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے ویسے ہی سب لوگوں کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں کوئی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہوا مطلب کافی زیادہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں میرا بھی ہو گیا میرا بھی ہو گیا تو آج اس میں ایکسپلین کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہے کوئی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں تو اس ویڈیو میں یہ ہے کہ ایڈسنس کا کونٹ کیوں ہو جاتا ہے سسپینٹ جب آپ ایڈموب اور ایڈسنس کا کونٹ یہ سیم سیم ہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوائٹ ہے جب ایڈسنس کا کونٹ سسپینٹ ہوتا ہے تو ایڈموب کا بھی ایٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی کہ اگر آپ نے دو تین موبائلوں میں صرف تین موبائلوں میں ایکزیمپل آپ نے کیا ہوئے اس کو اپنی اپلیکیشن بڑھا کے انسٹال کیا ہوئے اور خود ہی ایڈ دیکھ رہے ہیں آپ جتنے بھی مرضی ویپنے لگا لیں یونیٹڈ سیڈ کا لگا لیں یونیٹڈ کیم کا لگا لیں نیڈر لینڈ کا لگا لیں کوئی بھی لگا لیں ایڈ موب کی جو ارننگ اور ایڈسنس کا جو یہ سارا جو چکر ہے وہ ان سب کو پتا ہے اگر آپ ایک یوٹیوبر ہے اور آپ کے پاس ہر ویور کے ڈیٹیل آ رہی ہوتی ہے اگر آپ گوگل اینلیٹکس میں چاہے تو آپ کو وہاں سے ہر چیز مل جاتی ہے کہ آپ کے ویوز کان سے آئے اور آپ کی کس ڈیوائس سے ویوز آئے ہیں موبائل کون سا ہے کون سا موڈل ہے ہر چیز آ رہی ہوتی ہے یہ آپ کے ویپیل کیند میں آپ نے ایک ویپیل کیا وہ ایک ویپیل کیا کیا اور اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر اس کو بند کر دیا میں نے ایسا بھی کیا کہ میں نے اپنی ویڈیوز کو مظلم کی اپنے چینل پہ بڑھایا میں نے اپنی ویڈیوز کو دیکھا لانگ ٹائم دیکھا وہاں پہ گیم بھی بڑھایا اس پہ کھیلتا رہا کھیلتا رہا کھیلتا رہا اور جا کے آدھے گھنے بعد نہ کلک کرتا تھا کہ ان کے ذہن میں نہ ہے کہ یہ انویلڈ ایکٹیوٹی ہے لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ ان کو پتا چل گیا ہے کیونکہ میں نے دن منٹ بعد بھی اگر کوئی کلک کر دیا ہے جب سارا دن میں گیم کھیلتا بھی رہا ہوں تو تویسٹ ایک دو کلک کر دیا ہے یوکے سے کر دیا ہے یو ایس سے کر دیا ہے نیادر لینڈ سے کر دیا ہے جرمنی سے کر دیا ہے لیکن میرے بس ڈیوائیس صرف ایک تھی جو کہ جی سیبن پرائیم ہے اور اس سے مطلب کہ ان کو پتا یہ ڈیوائیس سے چلتا ہے کہ بھائی آپ انویلڈ ایکٹیوٹی کیسے کر رہے ہیں ان کو بے کف کیسے بنا رہے ہیں آپ ایسے بے کف وہ بننے والے نہیں ہے اتنا بڑا پلینٹ فارم ہے گوگل کا اور وہ ایسے بے کف وہ ہم جیسے لوگوں کے ہاتھوں بن جائے یہ تو حسان سا کام نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس اگر ڈیوائیسیں زیادہ ہوگی تو پھر ایپ ڈیوائیس سیم ہوگا ایپ ڈیوائیس سیم ہوگا تو آپ یوکی یونیٹڈ سیٹ جو بھی لگائیں گے تو پیر بھی ان کو پتا چل جائے گا کہ اس سیم ڈیوائیس سے کچھ چار پانچ کتنے موائل آپ خرید سکتے ہیں ایک کانسے مطلب کہ ڈیوائیس جو ہے وہ سیم ہوتی ہے اس سے آپ پکڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے مین پوائنٹ یہی ہے کہ ڈیوائیس سیم ہونے کی وجہ سے آپ پکڑے گئے آپ کا ایڈسس بلوک ہو گیا آپ کا ایڈسس آپ کا ایڈمو بھی بلوک ہو گیا اس کے بعد کوئی ارنگ نہیں آپ کو نیا کانٹ بنانا پڑے گا دوبارہ امپریشن لینے پڑے گے اور پھر جا کے میں آپ کو جو سجیشن کرتا ہوں وہ آپ یہ کریں اپلیکیشنز روڈ بلائیں لیکن اس کو پلے سٹور میں پبلش بھی کریں تاکہ پلے سٹور سے لوگ جب آپ کے ریل ویسٹر آئیں گے آپ کو ارنگ بھی ہوگی کہ زیادہ زیادہ پچیس ڈالر میں آپ کا ایک کانٹ بنجھے اس سے آپ جتنی برزی اپنی اپلیکیشنز کو اپلوڈ کر دے وہاں پہ پبلش کر دے اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی ڈیو اپڈیٹ دے سکتے ہیں ایسی آپ شیئر کر کے خود میں آپ میں اور آپ خود ہی کلک کریں گے تو آپ کا ایڈموپ سسپنٹ ضرور ہوگا اگر آپ ریل طریقے سے ارنگ کریں گے تو میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ ایک دن آپ ضرور اس ایڈموپ سے اچھے خاصے پیسے کمائیں گے جو میں بھی ابھی وہی کرنے والا وہی میں کونگل پلی سٹور میں اپنی اپلیکیشن پبلش کروں گا اور وہاں سے ہی ارنگ کروں گا ایسا نے کرے جیسے آپ کر رہے ہیں اس طرح مطلب کہ ان کو بھی نقصان ہو رہے ہیں اس کے جو کسمز ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہے ہیں مطلب یہ ایک طرح کا تو میں نے ریالائز جو کیا ہے اور سسپینڈ کرنے کے بعد میں نے ریالائز نہیں کیا سسپینڈ ہونے سے پہلے ہی میں نے ریالائز کیا کہ یہ تو ایک دھوکہ بازی ہے آپ دھوکے سے پیسے کمارے ایزامپل وہ ان سے دھوکے سے کلک کر کے ہم ایسے یہ ایک دھوکہ بازی ہے کہ ان کو بے کو بنا کے پیسے لے رہے ہیں یہ تو اس طرح تو نینہ ہوتا ہے یہ تو ایک دھوکہ ہو گیا آپ خود جانتے ہیں تو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں انویلٹ ایکٹیویٹی کر کے آپ چاہے گا یار گوگل تو بہت بڑا پلیٹ فائم ہے ہمیں کچھ بیس پچیس ڈالر تیس ڈالر پاس سو ڈالر دے گا تو کیا ہوگا اس سے لیکن ہم خود کو کیوں خراب کر رہے ہیں خود کیوں کلک کر رہے ہیں ہم دھوکہ ہے یہ بھائی جس طرح جو برضی آپ کر لیں لیکن یہ آئے گا تو دھوکے میں نا کہ اب اس کو دھوکہ دے رہے اور جو پیسے دے رہا کسٹمر ایک بندہ جس کی حلال کی کبائی ہے وہ اپنے پیسے دے کے اپنے بزنس کو grow کروانا چاہتا ہے اپنے ایڈز لگوارا ہے وہاں پہ جب وہ اپنے ایڈز وہاں پہ لگوارا ہے اور آپ لوگ جو ہیں اسی ایڈز کو خود ہی open کر رہے ہیں اور اس کے پیسے وہ بچارہ گوگل کو pay کر رہے ہیں اور آپ کو بھی pay کر رہے ہیں اس کو کیا فائدہ ہوا اس کے بزنس میں آپ کو انٹرسٹ ہے نہیں نہ ہیڈا اس کے بزنس میں آپ کو انٹرسٹ نہیں تو پھر بھی یار ایسا نہ کریں یارو خدا کے لیے آپ گوگل کو تو دوکھا دے گوگل کو اگر دوکھا نہیں دے رہے تو ان بچارے لوگوں کو دیکھیں جو اپنے بزنس کو گروہ کرنے کے لیے ایڈز پہ پیسے لگاتے ہیں گوگل کو پیسے دیتے آپ کو پیسے دیتے کائلی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جتنی بھی اپنی 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 کائچنز بڑھائیں اس کو پلی سٹور میں ضرور پبلش کریں اچھے سے کسی ڈیوالپر سے کچھ پیسے دیں کہ اچھی سی اپنیکشن ڈیوالپ کروا لیں آئیڈیا ہو تو کام اچھا ہوگا اور آپ انشاءاللہ تلا ارنگی بھی کریں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ایک کو سمجھ آجیں کہ یہ ایک کس طرح سے ہم پیسے کمار ہیں اس پیسے میں کیا برکت ہوگی ہماری اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میں نے ایک اور بات کہنی تھی کہ جس لوگوں نے مجھے کمنٹس کیے تھے میں نے ان کے کمنٹس کے جواب دے دیئے ہیں کائلی جا کے جس جس ویڈیو پہ میرے آپ نے کمنٹس کیا آپ کو اگر نوٹیفیشن نہیں ملا تو آپ جا کے دے سکتے ہیں میں نے سب کی کمنٹس کا ریپلائی دیا ہوا ہے اور بھی اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے ٹیکس کر سکتے ہیں میرے کمنٹس میں میرا نمبر دے رکھا تو آپ مجھے آپ کو اس ڈسکرپشن میں بھی میرا نمبر مل جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے میں آپ کی ہر حلپ کرنے کے لئے تیار ہوں ٹیم ویور تک جانے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کو یوٹیوب کے مطالق فائیور اور کسی اور چیز کے مطالق کوئی مسئلہ آ رہا تو مجھے ایس ایم ایس کریں انشاءاللہ میں آپ کی حلپ ضرور کروں گا ٹیکس پار واشنگ اللہ حافظ اور چینل کو یہاں سے سبسکرائب کر دیں